آج میں اپنا بہادر اور وفادار بلوچستان کے جیالوں کے پاس آیا ہوں ایک تاریخی پیغام کے ساتھ کہ اس سال اس سال ستائیس ڈیسمبر شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی برسی ہم لیاقت باغ راول پنڈی میں منائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسری نسل کا اعلان ہے کہ پنڈی ہم پھر سے آ رہے ہیں شہید ظلفکار علی بھٹو قائد عوام نے اس پارٹی کو بنیاد رکھی اور ہمیں چار اصول دیئے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہمارا سیاست ہے مسوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے انہی چار اصول کے مطابق شہید ظلفکار علی بھٹو نے قائد عوام نے سرزمین بیائین کو آئین دیا پاکستان کو ایک متفقہ اسلامی جمہوری پارلمانی نظام دیا نائنٹین سیونٹی تھری کی کانسٹیٹوشن دی شہید ظلفکار علی بھٹو نے شہید ظلفکار علی بھٹو نے بہت سے انقلابی اکادمات اٹھائے تھے پاکستان میں جو بڑے بڑے طاقت ہوتے تھے جو سرداری نظام دا جو رانگیداری نظام تھا شہید ظلفکار علی بھٹو نے ختم کیا شہید ظلفکار علی بھٹو نے عوام کو آواز دی کسان کو زمین دیا مزدور کا ان کا حق دلوایا اور ہر پاکستانی کا جمہوری حقوق کا انسانی حقوق کا اور معاشی حقوق کا تحفظ دلوایا قائد عوام کے فلسفے قائد عوام کا فلسفہ تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اگر حکومت کی تو عوام کی مرضی سے اگر سیاست کی تو عوام کی طاقت سے اور اگر معیشت چلائے تو عوام کی مرضی سے اگر اگر پاکستان کی جو وقار ہے وہ دنیا بھر میں بلند کیا تو وہ عوام کی طاقت سے بلند کیا یہ تھا قائد عوام یہ تھا آپ کا شہید ظلفکار علی بھٹو مگر عوامی راج اس ملک کے کچھ کو تو کو قبول نہیں تھا اور شہید ظلفکار علی بھٹو کو قائد عوام کو راول پنڈی میں تخت دار بے لٹکایا گیا قائد عوام نے شہادت قبول کی مگر اپنے اصولوں پہ اپنے نظریہ پہ اپنا سیاسی سوچ سے پیچھے نہیں ہٹا وہ تو قائد عوام تھا قائد عوام نے صاف کہا تھا صاف کہا تھا کہ I would prefer I would prefer to die at the hands of a military dictator than to die at the hands of history وہ زندگی میں قائد عوام تھا اور وہ موت میں بھی قائد عوام اور پھر عامرانہ دور شروع ہوئے جہاں اگر حکومت چلی تو عامر کی مرضی سے سیاست ہوئی تو عامر کی مرضی سے اگر معیشت چلی تو عامر کی مرضی سے عامر کا فائدہ کیلئے عوام کا فائدہ کیلئے نہیں طاقت کا عامر تھا عوام نہیں اور شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے اپنی والد اپنے والد کے سلو کے مطابق سیاست کی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے دو عامر سے ٹکرائے دیشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لرکاری شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے اگر سیاست کی تو عوام کی طاقت پہ سیاست کی اگر حکومت کی تو عوام کی طاقت سے حکومت کی اگر حکومت کی تو عوام کی مرضی کی حکومت کی اگر اگر moshtr چلائے تو عوام کی مرضی سے ملیشت چلائے اگر معیشت چلائے تو عوام کی فائدہ کے لئے معیشت چلائے شہید شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو اپنی عوامی جدو جہد کرتی رہی اور آخر لیاقت پاگ راول پنڈی میں شہادت قبول کی شہید ہونے سے کچھ دن پہلے شہید محترمہ بین ازیر بھرٹو بلوچستان آئی تھی بلوچستان کے عوام کے جمہوری انسانی معاشی حقوقت حفظ کیلئے ایک پروگرام لے کر آئی تھی مگر ستائیس ڈیسمبر کو لیاقت پاگ میں شہید کر دی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے دو قائد کو راول پنڈی میں شہید کر دیا گیا اس لیے کہ وہ آمرانہ سوچ وہ غیر جمہوری سوچ کو قبول نہیں تھی کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہو ان کو قبول نہیں تھا کہ عوامی راج ہو تو انہوں نے ہم سے اپنے عوامی قائد ہم سے چھینے دی اس سارے کی سارے ظلم کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت نے کہا تھا کہ پاکستان خپے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے شہادت کے بعد بھی ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت دہترین انتقام ہے شہید زلفکار علی بھٹو اور شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے سلو کے مطابق سیاست کی اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی تو عوام کی طاقت سے حکومت کی عوام کی مرضی سے حکومت کی ہم نے اٹھاروی ترمیم اٹھاروی ترمیم سے بھٹو کائین کو پحال کیا جمہوریت پحال کیا صبح کو ان کو حقوق دیئے وسائل دیئے اختیارات دیئے عوام تک ان کا حق پہنچایا انقلابی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے جو اس ملک غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں ہم نے مالی مدد پہنچایا بلوچستان کے لیے ہم نے انقلابی تاریخی ایک قدمات اٹھائے تھے نہ صرف اٹھاروی ترمیم کے مطابق اس صبح کو ان کا حق دلوایا اپنا ریسورسز پہ آپ کو اپنا مال کی قانون میں ہم نے حقیقت میں تبدیل کروایا مگر ساتھ ساتھ ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کے پیکج کے ساتھ بلوچستان کے ہر طبقہ کے لیے بلوچستان کے پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایک ایسے انقلابی پروگرام لے کر آئے تھے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان انقلابی پروگرامز پہ اسی اٹھاروی ترمیم پہ آپ کے این ایف سی اوار پہ عمل درامت اس وقت نہیں ہو رہا ہے ہم نے انقلابی سی پیک جیسے منصوبے لے کر آئے تھے جو آپ کے لیے تھے جو بلوچستان کے عوام کے لیے تھا جو گوادر کے عوام کے لیے تھا آپ کو اس سے روزگار کا فائدہ پہنچنا تھا آپ کا معیشت کا فائدہ ہونا تھا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو صدرزرداری کا ویجن تھا کہ سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ سے آپ شروع کریں فاتح سے لے کے بلوچستان تک آپ اپنا روٹ شروع کریں تاکہ وہاں کا عوام کا فائدہ ہو وہاں کے عوام کے لیے معاشی بہتری آئے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنا روٹ بھی تبدیل کر دیا لاہور اور سن سے پہلے شروع کر دیا اور آج تک جو فائدہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام سی پیک سے لے یہ نہ اہل نہ لائک کٹ پٹ لیو آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچ سکتے ہیں پنچا سکتے ہیں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں صلاحیت یہ ہے صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ عوامی مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچے جیسے سن میں تھرپارکر میں پاکستان پیپلز پارٹی میں وہاں کے کول کا تھرکول منصوبہ شروع کیا مگر ساتھ ساتھ وہاں کے مرکامی لوگوں کو روزگار پچھایا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھرپارکر کے ریگستان کے خواتین آج ٹرک ٹرائیور سے لے کے ٹرک ٹرائیور سے لے کے سیول انجینئر تک کام کر رہے ہیں اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پینامہ ہے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی میں سن کا بسائل سن کا کول کو استعمال کر کے کوئلہ استعمال کر کے ہم فیصل آباد کے پاور پرانس کو پاور کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا صوبہ میں ریسورسز ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا صوبہ میں کسی بھی صوبہ کے مطابق آپ کے صوبہ میں سب سے زیادہ ریسورسز ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف آپ کے لیے وہ ریسورسز کا فائدہ بھی نکال سکتے ہیں مگر انشور کر سکتے ہیں کہ مقامی لوگوں کو بلوچستان کے عوام کو جو مالک ہے ان ریسورسز کی مالک ہے ان کو وہ فائدہ پہنچا ہے مگر بدقسمتی سے آج ہمیں نظر آ رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عوام سے طاقت چھنا جا رہا ہے اور سیلیکٹڈ اور سیلیکٹس کے پاس جا رہا ہے معیشت عوام کے مفاد کے لیے نہیں مگر سیلیکٹڈ اور سیلیکٹس کے مفاد کے لیے چل رہا ہے ہمارا سیاست جمہوری نہیں عوام کی مفاد کا نہیں سیلیکٹڈ اور سیلیکٹس کا مفاد کا ہے یہاں تک کہ آج ہمارا حکمرانی عوام نہیں عوام کے نمائندے نہیں سیلیکٹڈ اور سیلیکٹڈ کر رہے ہیں جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جمہوری حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں الیکشنز پر الیکشنز میں داندلی ہو رہی ہے سیلیکٹڈ کو بٹھا کے آپ کے ٹھاروی ترنیم پہ حملے کروائے جا رہے ہیں صوبوں سے ان کے وسائل اور اختیارات چھنے جا رہے ہیں عوام سے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں تو ہم کہنے کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کیلئے شہید ذل فکار علی بھٹو اور شہید محترمہ بین عزیر بھٹو نے شہادت قبول کیا جب 2019 میں انسانی حقوق پہ حملے ہوتے ہیں تو ہمیں سوال کرنا کا حق بنتا ہے کہ یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد نہ صحافت آزاد اور نہ ہی سیاست آزاد میڈیا پہ جیت پاوندی ہے میڈیا پہ انتہاں پسندوں اور دیشت گردوں کو کلدن تنظیموں کو گفتگو انٹیویو چل سکتا ہے رو ایجنٹ گربوشن یادف کا انٹیویو چل سکتا ہے باہرت کا انڈین ایف آس کا پائلٹ کا انٹیویو چل سکتا ہے مگر آپ کا صدر کا سرے پاکستان کا صدر زرداری کا انٹیویو نہیں چل سکتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کس قسم کا آزادی ہے ہمارا میڈیا برادران کا کس قسم کا آزادی ہے یہ کس قسم کا آزادی ہے یہ کس قسم کا آزادی ہے کہ عام عوام ہو یا سیاسی کارکن سیول سسائیٹی سے تعلق رکھنے والے ہو یا صحافت سے تعلق رکھنے والے ہو بلوچستان یا سن سے پختون خواہ سے یا پنچاب سے تعلق رکھتے ہیں ہم وہ واحد ملک ہے وہ واحد ملک ہے جہاں اتنے سارے انسان غائب ہو جاتے ہیں لا پتہ ہو جاتے ہیں لا پتہ ہو جاتے ہیں مگر قصور ان کے ہوتے ہیں لا پتہ ہو جاتے ہیں مگر قصور ان کا ہوتا ہے ریاست کا نہیں یہ کس قسم کا آزادی ہے کہ سیلیکٹڈ اسلامباد میں بیٹھ کر صوبوں کی آئینی کام میں بداخلت کریں یہ کونسا آزادی ہے کہ سیلیکٹڈ اسلامباد میں بیٹھ کر صوبوں کے وسائل پر ڈاکہ ڈالتے ہیں یہ کونسا آزادی ہے یہ کونسا آزادی ہے جہاں ہمیں نہ اپنے حقوق کا تحفظ ہے نہ زندگی کا تحفظ ہے اور نہ ہی معاشی حقوق کا تحفظ ہے سیلیکٹڈ نہ صرف صوبوں کے وسائل چھین رہے ہیں وفاق اپنی ناکامی اور نالائکی کا بوجھ عوام پہ ڈال رہا ہے وہ سیلیکٹڈ جس نے کہا تھا کہ وہ ایک کروڑ نوٹریہ دے گا پچاس لاکھ گھر بنائیں گے اب وہی سیلیکٹڈ موجود روزگار چھین رہا ہے غریبوں کے سر سے انکروچمنٹ کے نام پر چھت پی چھین رہا ہے ہر طبقہ کا معاشی قتل کر رہا ہے نوجوانوں کو روزگار نہ دے کے ان کا معاشی قتل کر رہا ہے بزرگوں کا پینشنز میں اضافہ نہ کر کے ہمارے بزرگوں کا معاشی قتل کر رہا ہے کسانوں سے سب سریز چھین کے ہمارے کسانوں کا معاشی قتل کر رہا ہے مہنگائی کی سننامی کی وجہ سے مزدور کے سلے کے سفید پوش تب کے تک اس مہنگائی کی سننامی میں ڈوپ رہے ہیں ٹیکسز کا طوفان میں انہوں نے ہمارے چھوٹے تاجر و دکاندار کو دکھیل دیئے ہیں غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے معیشت عوام کی مرضی سے نہیں چل رہی ہے اس وقت ہمارا معیشت پی ٹی آئی ایم ایف کی مرضی سے چل رہی ہے اس وقت معیشت عوام کی مفاد میں نہیں مگر سیلیکٹڈ اور سیلیکٹرز کے مفاد میں چل رہی ہے جب جب سیلیکٹرز سیلیکٹرز کو لے کر آتے ہیں تو یہ سازش کی وجہ سے آتے ہیں عوام کی طاقت سے نہیں آتے عوام کی مرضی سے نہیں آتے ہیں تو پھر سیلیکٹڈ عوام کا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں اگر سیلیکٹڈ کسی کا خیال رکھتے ہیں تو کسی اور کا خیال رکھتے ہیں آپ ذرا کمپیرسن کریں کہ یہ جو سیلیکٹڈ حکومت ہے اور آپ کی جو عوامی حکومتیں ہوتے ہیں آپ کا عوامی حکومت میں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا اس سیلیکٹڈ حکومت نے اسی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو کٹ دیا ہے یہ سیلیکٹڈ وزیر آزم کہتا تھا یہ سیلیکٹڈ وزیر آزم جن چور ڈاکو اولٹیرے کے خلاف بیس سال چیتا تھا اب ان کے لیے ٹیکس ایمنسٹی سکیم ہوتا ہے مگر آپ کے غریب آپ کی چھوٹے تاجر دکاندار کے لیے کوئی ٹیکس ایمنسٹی نہیں ہوتا یہ سیلیکٹڈ ارب پتی بینکرز کے لیے ارب پتی سٹاپ پروکرز کے لیے اربوں روپے کا بیل آٹ لے کر آتے ہیں مگر ہمارے کسانوں کے لیے ہمارے مزدوروں کے لیے آپ سب کے لیے کوئی بیل آٹ موجود نہیں ہوتا پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت میں ہم نے بھی مہنگائی کا مقابلہ کیا اس وقت تو دنیا میں ریسیشن تھا ہم نے گلوبل ریسیشن کا مقابلہ کیا ہم نے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مہائدے کیے لیکن ہم اپنے عوام کے معاشی حقوق کے تحفظ بھی کیے تھے ہم نے اپنے دور صدر زرداری نے صدر زرداری نے پینشنز میں سو فیصد اضافہ کیا صدر زرداری نے تنخواہوں میں 150% اضافہ کیا اور صدر زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے عوامی حکومت نے فوجیوں کی تنخواہوں میں ہمارا سپاہیوں کی تنخواہوں میں 175% اضافہ کیا تاکہ جب ہمارے بہادر سوجرز فرنٹ لائن پر دیشتگڑی کے خلاف لڑ رہے تھے تو ان کا معاشی حقوق کا تحفظ ہو ہمارا بزرگ ہو ہمارا پینشنز کا معاشی حقوق کا تحفظ ہو ہمارا جو لوگ کام کرتے ہیں جو نوکری کر رہے ہیں ان کا بھی معاشی حقوق کا تحفظ ہو یہ فرق ہوتا ہے عوامی حکومت میں اور سیلیکٹیب حکومت میں عوامی حکومتوں کو آپ کا خیال رکھنا پڑتا ہے عوام کا خیال رکھنا پڑتا ہے غریب کے ساتھ دینا پڑتا ہے اور سیلیکٹیب کو صرف سیلیکٹیب کے ساتھ دینا پڑتا ہے یہ سیلیکٹیب آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دبا سکتے ہیں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو ڈرا سکتے ہیں یہ تو ان کی بھول ہے ہم وہ جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے زیاہ آمریت کا مقابلہ کیا مشرف کا آمریت کا مقابلہ کیا یہ ایک پٹلی آپ کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے آج بھی ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ یہ شہید ذو فکار علی بھٹو کے نواسہ کو ڈرا سکتے ہیں ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ یہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے بیٹے کو ڈھمکا سکتے ہیں یہ تو ان کی بھول ہے یہ سمجھ رہے تھے یہ سمجھتے ہیں اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ظلم کر کے ہمارا زبان بندی کر سکتے ہیں لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے روایت نہیں رہا ہے اور نہ آج ہمارا روایت ہے آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت کے خلاف تو سازشے ہو رہے ہیں آج بھی سندھ کا مقدمہ سندھ کا کیس سندھ کا ایکیوزیشنز پندی میں چائل ہو رہے ہیں آج بھی آج بھی صدر زرداری کے مقدمے سندھ کے بجائے پندی میں چل رہے ہیں صدر زرداری کو انہوں نے چھے مہینے کیلئے پندی میں قید رکھا تھا تبیس سہولیات کو تبیس سہولیات نہیں دیئے تبیس سہولیات کو ایک بلیک میل کی میکنزم کی تحت استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم دباعوں میں آئے لیکن آپ کا صدر زباری دباعوں میں نہیں آیا اور صدر زرداری کو پھر سے چھے مہینے کیلئے کسی کنوکشن کی بغیر قید میں رکھا گیا جو تبیس سہولیات نہ دینے کی وجہ سے صدر زرداری کا سہت کو نقصان تو ہوا مگر اس کا حوصلہ وہاں ہی ہے وہ اپنا سلو پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے موقف پہ آپ کے نظریہ پہ کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے آج تک آج تک ٹرائل پنڈی میں ہے اور صدر زرداری کے پہن کو بھی پنڈی جیل میں رکھا گیا آج تک حکومت کا قید ہے آج بھی ہمیں دباؤں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کارکن ہمارے پوچھتے ہیں کارکن ہمارے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک سزا یافتہ شخص کو بیل ملتا ہے اگر دوسرا اگر دوسروں کو بیل اس بات پہ مل سکتی ہے کہ کوئی سزا نہیں صرف الزام ہے تو پھر صدر زرداری کی بہن کو ہمارا فریال طالپس صاحبہ کو کیوں نہیں مل سکتی ہے کارکن پوچھتے ہیں کارکن پوچھتے ہیں کہ پنڈی میں آخر ایسا کیا ہے کہ قائد عوام شہید صفقار علی بھٹو کے تخت دار پر اٹکایا جائے تو وہ پنڈی میں پنڈی میں ایسا کیا ہے کہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کو شہید کیا جائے تو وہ بھی پنڈی میں پنڈی میں ایسا کیا ہے کہ آج بھی ہمارا تیسری نسل کا ٹرائل ہو تو وہ بھی پنڈی میں میں اپنے پارٹی کارکنوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر جتنا بھی ظلم یہ لوگ کرتے ہیں وہ ظلم برداشت کرنے کو تیار ہے ہم اپنے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ سو فیصد برداشت کرنے کو تیار ہے مگر جو ظلم اس ملک کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس ملک کا مظلوم اور غریب عوام کے ساتھ ہو رہا ہے ہم وہ ظلم مزید برداشت نہیں کر سکتے ہیں اگر اگر دوہزار سات میں ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے اور آج وہ جمہوریت خطرہ میں ہیں اگر اگر حکومت ہے تو وہ سیلیکٹر اور سیلیکٹرز کے عوام کا نہیں اگر سیاست ہو رہی ہے تو وہ بھی سیلیکٹرز اور سیلیکٹرز کا عوام کا نہیں اگر عوام اگر معیشت چل رہی ہے تو وہ بھی سیلیکٹرز اور سیلیکٹرز کا آپ کا نہیں عوام کا نہیں تو پھر یہ کس قسم کا جمہوریت ہے یہ کس قسم کا نظام ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پنڈی ہم پھر آ رہے ہیں لیاقت پاگ میں لیاقت پاگ میں جہاں شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے اپنی آخری تخریر کی تھی لیاقت پاگ میں جہاں شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کو شہید کیا گیا پنڈی میں جہاں قائد عوام کو شہید کیا گیا آج پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسری نسل آ رہی ہے انہی چار اصولوں کو دورانے کے لیے انہی چار اصولوں کو دورانے کے لیے جو ہمارے پارٹی کے بنیادی اصول ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہمارا سیاست ہے مسوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سے چشمہ عوام ہے آپ کو ماننا پرے گا طاقت کا سے چشمہ عوام ہے طاقت کا سے چشمہ عوام ہے طاقت کا سے چشمہ عوام ہے انشاءاللہ ہم لیاقت باگ سے کھرے ہوگے انشاءاللہ ہم لیاقت باگ سے کھرے ہوگے سارے کورتوں کو پورے دنیا کو ایک ہی پیغام دیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر جیالہ پاکستان کی ہر شہری اس بات پر ڈتی ہوئے ہے کہ طاقت کا سے چشمہ عوام ہے طاقت کا سے چشمہ عوام ہے طاقت کا سے چشمہ عوام ہے آپ کو طاقت عوام کو دینا پرے گا ہمیں کوئی سیلیکٹر قبول نہیں ہے ہمارے لیے نہ ہی کوئی سیلیکٹر قبول ہے ہماری یہ صرف اور صرف عوام کی مرضی چل سکتی ہے کسی امپائر کی انگلی نہیں چل سکتی آپ نے شہید زلفکار علی بھٹو کے ساتھ دیا تھا آپ نے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا اب آپ نے میرے ساتھ دینا ہے ہم نے مل کر شہید زلفکار علی بھٹو کے نظریہ کے مطابع اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے نظریہ کے مطابع اس ملک کو ان مشکلات سے نکالنا ہے عوام کے مسائل حل کرنا ہے اور آپ یہ جانتے ہو میں بھی یہ جانتا ہوں کہ عوام کے مسائل صرف اور صرف ایک عوامی حکومت عوامی حکومت عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے ہم نے مل کر عوامی راج قائم کرنا ہے کتپٹلیوں کا راج ختم کرنا ہے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا منشورے کے جانا ہے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چار اصولوں کا سادے کی جڑنا ہے اور آپ نے یہ میسیج یہ پارٹی کے پیغام گھر گھر چک پہنچانا ہے ہر جیالہ تک پہنچانا ہے جو گھر پہ بیٹے ہوئے ہیں سیاست سے دور ہوئے ہیں ان کو پھر سے ہمیں ریاکٹیویٹ کرنا پڑے گا ان کو سمجھانا پڑے گا کہ ہم نے نکلنا ہے ہم نے شہید موطرمہ بینظیر پھٹو کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھانا ہے ہم نے وہ مشن جو نام کمل ہے وہ مشن کو مکمل کرنا پڑے گا چلو چلو پنڈی چلو 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 پنڈی چلو ہم نے پورے پاکستان کو یاد دلوانا ہے کہ یا اللہ یا رسول بینظیر بے قصور یہ کوٹا کے پیغام ہے یہ کراچی کا پیغام ہے یہ لوہور کا پیغام ہے اور یہ پشاور کا پیغام ہے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ہم مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکوں کے ساتھ مل کے ایک عوامی حکومت بنا کے رہیں گے بلوچستان میں عوامی حکومت بنا کے رہیں گے بلوچستان سے لے کے وفاق تک عوامی حکومت ہم بنا کے رہیں گے آپ سب کا پہت نیرہ